بھارت کے گیارویں راسترپتی اور مسائلمن ای پی جے عبدالکلام کی آج اکیانویمی جوہنتی ہے ان کا جنم پندری اکٹوبر انیس سو اکتیس کو تبلناڈو کے رامی شورب میں ایک سادھارن سے پریبار میں ہوا تھا کلام کا راجستان سے بھی خاص کنیکشن رہا ہے جیسلمیر کے پوکھرن میں کلام نے ایسا دھماکہ کیا کہ پوری دنیا کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئیں ہماری یہ خاص ریپورٹ دیکھئے بھارت کے گیارویں راسترپتی اور مسائلمن ابول پکڑ جنرل عبدالکلام کی آج اکیانویمی جوہنتی ہے ان کا جنم پندری اکٹوبر انیس سو اکتیس کو تبلناڈو کے رامی شورب میں ایک سادھارن سے پریبار میں ہوا تھا کلام کے پتا انہیں کلیکٹر بنانا چاہتے تھے لیکن اس سمیں کسی کو کہاں پتا تھا کہ بھارتی ایتحاس میں ان کا نام سورن اکشرو میں لکھا جائے گا کیونکہ ان کا بچپن گریبی میں بیتا تھا پتا مچھواروں کو ناو کرائے پر دے کر دس بچوں کا پالن پوشن کرتے تھے شاید اسی وجہ سے کلام نے بھی چھوٹی سی عمر میں ہی پیسوں کی قیمت سمجھ لی تھی راجستان سے عبدالکلام کا خاص ناتا رہا ہے سال 1995 میں بھارت کی پرمانو بم کے پریشن کرنے کی کوشش ناکام ہو چکی تھی امریکی سیٹلائٹ اور خفیہ ایجنسی نے بھارت کے کیے دھرے پر پوری طرح سے پانی فیڑ دیا تھا اس کے بعد بھارت نے انترازٹوے دواب میں آ کر پرمانو پریشن کی اور بڑھے اپنے قدم بھی واپس ہیچ لیے تھے اس وقت دیش کی ستہ میں بڑھلاف کا دور تھا سال 1996 میں دیش کی گدی پر پہلی بار اٹل بیہری باجپیئی پردھان منتری بنے تھے لیکن بہومت کے ابحاؤ میں ان کی سرکار مہج تیرے دن چل سکی کہا جاتا ہے کہ اپنے پہلے صرف تیرہ دن کے کاریکال میں باجپیئی نے بطور پردھان منتری صرف ایک لوتا فیصلہ پرمانو کاریکرم کو پھر سے شروع کرنے کا لیا تھا دو سال بعد پھر سے اٹل بیہری باجپیئی پردھان منتری کے دفتر میں لوٹے اور اس کے دو مہینے بعد ہی زبردست دھماکہ ہوا دھماکہ ایسا کہ پوری دنیا کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئیں دو بارہ پردھان منتری بنتے ہی انہوں نے دی آر ڈیو پرموک ڈاکٹر اے پی جے عبدال کلام اور پرمانو اوڑجا کے پرموک راج گوپال چے دمبرم کو پرمانو پرکشون کی منظوری دے دی اس پرکشون کا نیترتو ایرو سپیس انجینئر اور دیوانگت راسٹرپتی ڈاکٹر اے پی جے عبدال کلام نے کیا تھا پرمانو پرکشون جسل میر کے پوکرن میں ہوا پرکشون کے سمیں کلام جوتپور کے پاوٹا سبزی منڈی سے ٹرک میں سبزی بھر کر اور کرنل کے روپ میں پرکشون اس تھل پر پہنچے تھے اس سمیں امریکہ بھارت پر پینی نظر بنایا ہوئے تھا جوتپور شہر میں کئی جاسوس ایکٹیف تھے کلام نے کسی کو بھنک نہیں لگنے دیا تھا اس سمیں بھارت کے پردھان منتری اٹل بیہاری واجپی تھے اور بھارت نے امریکہ اور پوری دنیا کو پوکرن پرمانو پرکشون کر کے چوکا دیا تھا 1995 میں امریکی سیٹلائٹوں کی وجہ سے ناکام ہو چکا بھارت پوکرن 2 ابھیان کے سمیں امریکی سیٹلائٹ کو چکمہ دیتے ہوئے گپت تیاری کے بعد انجام تک پہنچانے میں سفل ہوا تھا 11 مائی 1998 کو راجستان میں بھارتی سینہ کے پوکرن پرکشون رینج میں پانچ پرمانو پرکشون میں سے پہلے آپریشن شکتی میسائل کو سفلتہ پوروک فائر کیا گیا تھا پوکرن پرمانو پرکشون بھارتی سینہ کے پوکرن ٹیسٹ رینج میں بھارت دوارہ کیے گئے پانچ پرمانو بم پرکشون ویسپوٹوں کی ایک شرنکھلا تھی پوکرن میں تب تین بموں کا سفل پرکشون کیا گیا تھا اس کے بعد پردھان منتری اٹل بیہاری واجپی نے بھارت کو ایک پرمانو دیش گھوشت کیا اور اس کے ساتھ ہی بھارت سینکتو راشترو سنگھ کے پرمانو کلب میں شامل ہونے والا چھٹا دیش بن گیا تھا پورو راشترپتی کلام 27 جولائی 2015 کو میگالے میں لیکچر دینے کے لیے پہنچے تھے تب ہی اچانک سے دل کا دورہ پڑا آننفانن میں کلام کو اسپتال میں بھرتی بھی کرائے گیا لیکن ڈاکٹروں نے انہیں مرد گھوشت کر دیا 83 ورش کی عمر میں کلام نے پوری دنیا کو الویدہ کہہ دیا لیکن آج بھی کلام دنیا کی یادوں میں زندہ ہیں سپیشل ریپورٹ پترکا ٹی وی